اسلام علیکم دوستو ڈالر کی قیمت کم یا زیادہ ہونے کا انحصار کن باتوں پر ہوتا ہے اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں یہ باتیں بہت کم لوگ جانتے ہیں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھئے روپے سٹیٹ بینک سے ہم ایسے ہی نہیں چھاپ سکتے بلکہ روپے چھاپنے کے لیے حکومت سٹیٹ بینک کو اتنی مالیت کا سونا یا فارن ریزروز گروی رکھواتی ہے سٹیٹ بینک اس سونے کو اپنے پاس رکھتی ہے اور نئے نوٹ جاری کرتی ہے کیونکہ کاغذ کے نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں بلکہ اس کی حیثیت صرف ایک رسید کی ہے جو کہ سٹیٹ بینک نے سونا جمع کروانے کی آپ کی حکومت کو دی اور پچھلے چند سالوں سے جو روپے چھاپے گئے ان کے لیے سونا جمع نہیں کروایا گیا بلکہ ادار پر نوٹ چھپوائے گئے لہذا خسارہ پورا کرنے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف سے مہنگی شرائط پر کرزہ لینا پڑا اور یوں روپے کی ویلیو کم ہوتی گئی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈالر کی قیمت کم یا زیادہ کیسے ہوتی ہے تو یاد رکھئے کامرس کے سٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کا انحصار تین چیزوں پر ہوتا ہے برامدات اور درامدات یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں فرق بیرونے ملک پاکستانیوں کا بیجا گیا روپے جو کہ ڈالر کی شکل میں ہوتا ہے بیرونی انویسمنٹ کی شکل میں اس کے علاوہ دو طریقے اور بھی ہیں لیکن وہ دو طریقے کوئی اچھے نہیں سمجھے جاتے ان میں ایک کرزہ لے کر یا پھر بیرونی امداد کی مدد سے اب ان سب پوائنٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں نمبر ایک امپورٹ اور ایکسپورٹ میں فرق امپورٹ اور ایکسپورٹ میں فرق اگر پلاس میں ہوگا مطلب برامداد درامداد سے زیادہ ہوں گی تو یقیناً آپ کے ملک کا زر مبادلہ بڑھے گا اور یوں ڈالر آپ کے ملک میں آئے گا کیونکہ ٹریڈ زیادہ تر ڈالر میں ہوتی ہے لہذا آپ کے ملک میں ڈالر آئے گا اور یوں جتنی زیادہ ایکسپورٹ ہوگی اتنا ہی ڈالر کی قیمت میں کمی ہوگی اور ڈالر سستہ ہوگا لیکن اگر امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فرق مائنس میں ہوگا یعنی ایکسپورٹ امپورٹ سے کم ہوں گی تو ڈالر ملک میں کم آئے گا کیونکہ جو ڈالر آئے گا وہ امپورٹ کی پیمنٹ کے لیے دوسرے ملکوں کو دے دیا جائے گا اور یوں ملک میں ڈالر کی قلت پیدا ہو جائے گی اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوگا دوسرے نمبر پر بیرونے ملک پاکستانیوں کا بیجا ہوا پیسہ بیرونے ملک پاکستانی جو کہ روزگار کے سلسلے میں باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں وہ اپنے گھروں کو پیسہ عام طور پر ریال، یورو، پانڈز اور ڈالر کی شکل میں بیجتے ہیں لہذا جتنے زیادہ پیسے وہ گھر ڈالر کی شکل میں بیجیں گے اتنی ڈالر کی وافر مقدار میں زیادہ ملک میں ہوگی اور ڈالر کی قیمت کم ہوگی لیکن یہ صرف ایک خاص حد تک ہوگی اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے تیسرے نمبر پر بیرونی انویسمنٹ اگر آپ کے ملک کی حکومت کی ریپوٹیشن دنیا میں اچھی ہو تو دوسرے ممالک زیادہ دادات میں آپ کے ملک میں انویسمنٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کی حکومت کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہوگی تو آپ کے ملک میں کوئی بھی انویسمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا اور چونکہ یہ انویسمنٹ ڈالر کی شکل میں ہوتی ہے لہذا آپ کے ملک میں ڈالر نہیں آئے گا اور یوں ڈالر کی قلت ہو جائے گی اور ڈالر کی قیمت مہنگی ہوگی ہمارے ملک میں پچھلے پانچ سال میں ایکسپورٹ پچاس سے ساٹھ فیصد کم ہو کر صرف بیس میلین کی رہ گئی ہے لہذا ایمپورٹ زیادہ ہو گئی اور ہم خسارے میں جانے لگے ایکسپورٹ ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ہم اپنے ملک میں بنا کر دوسرے ممالک کو بیچتے ہیں اور ایمپورٹ وہ چیزیں ہیں جو ہم دوسرے ممالک سے خریدتے ہیں یعنی آپ کی آمدنی کم اور خرچہ زیادہ ہو تو ہم خسارے میں ہی جائیں گے پچھلے چند سالوں سے سوائے چین کے کسی ملک نے انویسمنٹ میں کوئی خاصی دلچسپی نہیں لی اور یوں ہم اس میں پیچھے رہ گئے لہذا ہم کرزے لینے پر مجبور ہوئے اور یوں ہماری معیشت کمزور ہو گئی ترقی ہمیشہ ماپی جاتی ہے کہ اس ملک کے باشیندوں کی فیکس آمدنی کتنی ہے ہمارے ملک میں فیکس ایوریج آمدنی پندرہ ہزار روپے یعنی ایک سو تیس ڈالر ہے جبکہ یہی آمدنی امریکہ میں فیکس آمدنی دو ہزار ڈالر یعنی سوہ دو لاکھ روپے کے قریب ہے یہ ہے ترقی کا پیمانہ جب کرپشن رکے گی تو آپ کے ملک میں بیرونی انویسمنٹ آئے گی کاروبار ترقی کرے گا آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی اور یوں ڈالر کی قیمت کم ہوگی اور آپ کے روپے کی ویلیو زیادہ ہوگی اور مہنگائی کم ہو جائے گی اور آپ کی بچت زیادہ بڑھ جائے گی یہ ایسی باتیں ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں ہمیں اس پر گورو فکر کرنا چاہیے آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل معلومات کا سفر کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی